ہائے فرنڈز آج کی جو ویڈیو وہ کنکریٹ کاسٹنگ کے لیٹرڈ ہے یہاں پہ ان پر اپر کاسٹنگ کی جائے یہ کالمز کی یہ بیلڈنگ ہمارے پروجیکشن در انکلیوڈ نہیں یہ اوٹ سائیڈ پہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں فارمور کمپلیٹ فکس کیا گیا اور اس کی اب کاسٹنگ کی جائے کالم کی اور دیورنگ کاسٹنگ یہ کچھ چیزیں جو میں نے نوٹ کی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو کہ آپ نے اپنی سائیڈ پہ نہیں ہونی دینی سب سے مین امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے وارٹر بلیڈنگ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جتنی بھی سیلری ہے سیمٹ سینگ اور فائن اگریریٹ جو ہیں اور کمپلیٹ جو ہے نا وہ بلیڈنگ ہو گئے یہ جو فارمورک پراپر نا فکس کرنے کی وجہ سے یہ چیز جو ہے نا سٹرنٹھ کے اوپر افیکٹو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے جو کہ افیکٹو ہے سٹرنٹھ یہاں پہ کانکریٹ کی جو ہے نا وہ پراپر نہیں آئے گی اور فارمورک پراپر اندر سے کلوز نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جو لکڑی کے پیسز یوز کیے گئے ہیں اس کے اندر اپننگ ہے اس کو پراپر لی فکس نہیں کیا گیا دوسری جو چیز ہے یہاں پہ کمپیکشن جو ہے نا وہ انہیں پراپر لی کی جاری ہے ہیمر کے تھوڑھ آؤٹسائیڈ سے اس کی کمپیکشن کر رہے ہیں تاکہ کانکریٹ جو ہے نا وہ باٹم تک پراپر لی فیل ہو سکے یہاں پہ جو ہے نا وہ وائبریٹر یوز کرنا چاہیے تھا کانکریٹ وائبریٹر اس کے علاوہ جو تھرڈ ٹھنگ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کالم کا جو سٹیل ہے اس کو پکڑ کر اوپر سے ہلایا جا رہا ہے جو کہ اکسیپٹیبل نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کالم کا سٹیل ہے اس کو پراپر لی ہلایا جا رہا ہے تاکہ کانکریٹ کی فیلنگ باٹم تک ہو سکے جو کہ اکسیپٹیبل نہیں ہے اور نہ ہی اس سٹیل کی آؤٹسائیڈ پہ کانکریٹ کور پروائیڈ کیا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کچھ کالمز ہیں ان کا فارمور بہت زیادہ پرانا ہے کچھ کا نیا ہے لیکن بلیڈنگ جو ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے جو کہ سٹرنٹھ کے اوپر افیکٹ کرے گی یہ دیکھیں کتنی زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو جو سب کنٹریکٹرز ہوتے ہیں ان کو اس چیز سے کیر نہیں ہوتی یہ کوالٹی کا کوئی خاص خیار نہیں رکھتے ان کو اپنی پراگرس سے ہوتا ہے تو جب فارمورک فکس کیا جائے آپ کی سائیڈ کے اوپر اس کو پراپر اندر سے جو ہے نا وہ پراپر لی سیل ہونا چاہیے اور پراپر فکسنگ ہونی چاہیے اور یہ آپ دیکھیں ابھی کاسٹنگ آن گئے گا اور کتنی زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے سیفٹی کا بھی کوئی خاص خیال نہیں رکھا جا رہا ہے یہ آپ دے سکتے ہیں جو وڈن پیسز ہیں ان کے اوپر جو ہے نا وہ انہوں نے واقوے بنایا ہو اور ان کو کنیکٹ کیا ہو ہے کالمز کو ان کے اوپر یہ چال رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے اور یہ نیچے آپ دے سکتے ہیں سٹیر کیس ایری ہے اور اگر یہاں سے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے اور یہ کمپیکشن آپ دے سکتے ہیں ہیمر کے تھروک آ رہے ہیں جو کہ اکسیپٹیبل نہیں اور پراپر کمپیکشن نہیں ہوگی اس کنکریٹ کی اس کے علاوہ جو کالم کے اندر جو سٹیل ہے اس کے آراؤنڈ جو کنکریٹ سپیسر پروائیڈ کرنے چاہیے تھے وہ بھی نہیں ہوئے میں نے پہلے اوپر چاڑ کے دیکھا ہے اور جو کنکریٹ کاسپ کی جا رہی ہے اس کے اندر وارٹر ریشو جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں کالم کے سٹیل کو ایسے نہیں ہلانا چاہیے یہ بیلڈنگ جو ہے یہ ہمارے پروجیکٹ کے اندر انکلیوڈ نہیں ہے آؤٹسائیڈ پر ایک ساؤڈی کی بیلڈنگ پار رہی ہے اس کی کاسٹنگ ہو رہی ہے کالم کی یہ دیکھیں سٹیل کو کیسے موگ کیا جا رہا ہے اس کا یہ افیکٹ ہوتا ہے جب کاسٹنگ کے بعد سٹیل جو ہے وہ اس کو پراپر کور نہیں ملتا کنکریٹ کور نہیں ملتا یہ چیز بہت زیادہ افیکٹیو ہے بہت زیادہ افیکٹیو ہے کالم کے سپیشلی کالم کے اوپر یہ آپ دے سکتے ہیں کالم کا جو فارم ورک ہے کہیں سے باٹم سے یہ سٹیل ہو سکتے ہیں فارم ورک کے ساتھ ٹچ کر رہا ہے کیونکہ انہوں نے کنکریٹ کور جو ہے نا وہ پراپر لی پروائیڈ نہیں کیے تو کمپیکشن کو اور فیلنگ کو مینٹین کرنے کے لیے سٹیل کو پکڑ کر اس طریقے سے پوش کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو کنکریٹ کے اندر جو اس کی مکسنگ ہے اس کے اندر وارٹر کو زیادہ یوز کیا گیا ہے وارٹر ریشو جو ہے نا وہ زیادہ ہے یہ ورکابیلٹی کو اچیو کرنے کے لیے اور پراپر فیلنگ کے لیے جو ہے نا وہ کنکریٹ کے اندر وارٹر جو ہے نا وہ زیادہ مانگتے ہیں جا تاکہ اس کی پراپر فیلنگ ہو سکے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیسٹ کالم کے اندر بھی سیم یہی سیچویشن ہے بلیڈنگ بہت زیادہ ہوگی یہ باٹم میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان چیزوں کو خاص کیا رکھنا ہے دیورنگ کاسٹنگ آپ نے اپنی سائیڈ کے اوپر اس طرح کی کوئی بھی میسٹک نہیں ہونے دینی اور ایک ہی ٹائم میں یہ پورے کالم کی کاسٹنگ کر رہے ہیں حالانکہ ان کو تو سٹیپس میں کاسٹنگ کرنی چاہیے تھی یا تھری میں تاکہ وائبریٹر بھی پراپر یہ دیکھیں دنیلی کیا سے ہو رہی ہے لیئر بھی لیئر کاسٹ کارکیس کے اندر وائبریٹر یوز کر کے اس کے بعد پھر دوسری لیئر کاسٹ کرنی چاہیے تھی یہ دیکھیں ایک ہی ٹائم میں کاسٹ کارکیس کو فولی فول کر کے اور نیکسٹ کالم کے لیے اس کو موو کر دیا گیا پامپ کو یہاں پہ دیکھیں اس کالم میں کتنی زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو جو اولڈ فارمورک یوز کیا جاتا ہے اس کا سب سے زیادہ افیکٹ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کے پراپر کالم کی وہ فنشنگ نہیں آتی کاسٹنگ کی اور ایر وائٹر بلیڈنگ ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باٹم میں سٹیر کے اوپر سارے وائٹر جو ہے وہ ایک ہی کالم کے اندر سے بیک کر نیچے گیا ہے یہ دیکھیں آپ اتنی زیادہ بلیڈنگ ہوئی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے جب اس کا فارمورک ریموو کیا جائے گا تو اس کے اندر کیا سٹرنگ ہوگی کیا طاقت ہوگی اور یہ آپ ہی کارنر کے اوپر رہا ہے سٹیر کا جو ہے نا وہ لینڈنگ کا سارا لوڈ اس کے اوپر ہوگا تو یہ میسٹکس جو ہے نا آپ نے اپنی سائیڈ کے اوپر ریپیٹ نہیں ہو لے دینی سارے کالم کے اندر سیم یہ سیچویشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فائن ایگریگیٹس کی جو ہے نا وہ سیمٹ سینڈ وارٹر جو ہے نا وہ بیک آر آوٹ سائیڈ پہ آ گیا ہے اندازے سے یہ کاسٹ کر رہے ہیں جو کہ سم کا جب اس کا فارم ورک رموک کیا جائے گا تو اس کا کالم کا ٹاپ لیول ایک جیسا نہیں ہوگا کیونکہ جب جو سلیب ایٹ روف کی سلیب جب اس کے اوپر اس کا شیٹر فکس کیا جائے گا اور جب اس کی رین فورسمنٹ فکس کی جائے گی جو کہ کالم کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہیے ری بار جو سلیب کا ری بار ہوگی جو رین فورسمنٹ ہوگی کالم کی رین فورسمنٹ کے ساتھ جب اس کو فکس کیا جائے گا تو اگر کالم کی کاسٹنگ اپ یا ڈاؤن ہوگی تو وہاں پہ بھی آپ کو چپنگ کرنی پڑے گی تو یہ چیز جو ایکسپٹیبل نہیں ہے دیورنگ کاسٹنگ جو ایک بیفور کاسٹنگ اس کا جو ٹاپ لیول کا مارک لازمی کرنا چاہیے تاکہ آفٹر کاسٹنگ جو ایک کانکریٹ کا جو لیول ہے کالم کا وہ سیم آنا چاہیے تاکہ آفٹر کاسٹنگ جو آپ کو چیز سکراتنگ جو آپ کو چیز سکراتنگ کرنا چیز سکراتنگ